دیکھیں دروف کے اندر بارش اسلام علیکم دوستو میں اسمائل کرو سیمان سے عاصف اور امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیریہ سے رکھے دوستو آج انتہا کی صبح سے لے کر بلکہ رات کی ہی فل گرمی ہے بہت حبس ہے ہوا بھی نار مند چاہ رہی ہے لیکن پسینہ پسینہ اور پیاس پیاس لگ رہی ہے ابھی تھوڑی در پہلے بار نکلا تھا دوپتی تو سائیڈ پہ ایک بادل تھے تو لیکن ابھی کافی اوپر بادل آ چکے ہیں اور میں آپ کو پہلے بار کا ویود کھاتا ہوں امید آج بارش آئے گی تو میں نے سوچا اس محول میں جو بھی ہم کریں گے نہائیں گے بارش برسنے کا جو محول ہوگا اور گاؤں کی جو پدیشن ہوگی بارش کے آنے سے تو وہ میں آپ کے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پہلے میں آپ کو باہر کا محول دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو فل بادل ہو چکے ہیں اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ بادل آرمل ہے لیکن ادھر سے آ رہے ہیں بادل یہ دیکھیں ادھر سے پوری کالی گھٹا ایسے اس سائیڈ سے جا رہی ہے اس طرف جا رہی ہے اور میں اپنے ٹروزر اور شرٹ لے آیا ہوں ٹروزر بہت ٹائم بات پہنوں گا اور یہ میری شرٹ ہے یہ محول پہ ہم نے بنوائی تھی عاصف ادھر دیکھیں دوب دیکھیں یہ پیچھے دیکھیں سائیہ ہے اور ادھر دوب ہے اور اس کے باوجود بارش آ رہی ہے کیا اللہ کا منظر یہ دیکھیں اللہ جانتا ہے اوپر دوب دیکھ لے آپ بادل کئی کئی بادل ہے لیکن اس کے باوجود دیکھیں کتنی پیاری بارش ہو رہی ہے وائٹ وائٹ کلر بہت بیاری بارش کیا بات ہے دوستو یہ دیکھیں دوب کے اندر بارش ہو رہی ہے کمال اور کنین دیکھیں کتنی کتنی موٹی ہے ادھر سے آپ اندازہ لگائیں کتنی کتنی موٹی کنیاں بہت نہیں ہیں یہ دیکھیں دوب کے اندر بارش اوپر بادل آیا ہے دوب بھی ہے فل لیکن اس کے باوجود بارش ہو رہی ہے ادھر نہیں ہو رہی ہے اس سیٹ سے ہو رہی ہے ادھر ہو رہی ہے دیکھیں اللہ کی رحمت دیکھیں جی دوستو اللہ تعالیٰ کے عجیم معاملات ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ جانتا ہے چاند منٹوں پہلے چاند منٹوں گھنٹوں نہیں آدھا گھنٹہ بھی نہیں دس سے پندرہ منٹ پہلے اتنی گرمی تھی اتنی گرمی تھی کہ اللہ کا شکر ہے اب ایسے ادھر سے ہوا آ رہی ہے اس سائٹ سے اور اس دوسری سائٹ سے اللہ کی قسم اس طرح لگ رہا ہے جیسے اسی کی ہوا نہیں ہوتی اسی کی بلکہ اس سے بھی تھنڈی اور سکون دینے والی اتمنان ایسی ہوا آ رہی ہے یہ ہے اللہ کی قدرتیں جو ناممکن ہو جس میں انسان کی سمجھ نہ کام کریں وہاں اللہ تعالیٰ کے معاملات ایسے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے انسان کی سمجھ میں نہیں آتا تو دوستو کاسم بھائی کو میں نے کال کی ہے تو کاسم بھائی آتے ہیں اس کے بعد اگر پارس زیادہ ہوئی تو ادھر ہی نہائیں گے مہنگو کھانے کا دل کر رہا ہے کہ ایسے موسم میں مہنگو وغیرہ کیونکہ مہنگو کیا سیزن ہے تو کاسم بھائی آتے ہیں تو پھر وہ لے کر آتے ہیں دوستو سر نے مجھے کہا کہ تم جا کر دکان سے عام لے کر آؤ تھنڈا موسم ہے اور اس موسم میں ہم کھاتے ہیں عام تو میں عام جانے لینے جانے لگا تھا تو یہ دیکھیں بھائی کھڑیا پر اس کے چاوی سر آسکے ابو ساتھ لے گئے وہ بھاونے گا گئے ہوئے ہیں تو میں اب جاتا ہوں پیتل تھی بھائی سے دیکھ لے کتنی تیز ہو چکی ہے اب اللہ خیار کرے کہ میں سیز کر پہنچ جاؤں دوستو کاسم بھائی بھیگ بھی کافی گیا اور عام بھی لیا ہے باہر سے دکھاؤ گئی تو اس کی کیا ہوگی ہے کیسا لگا بہت اچھا لگا بارش میں بہت اچھا لگا چلو اب ہم لسی بنواتے ہیں پھر کھائیں گے انشاءاللہ باہر بیٹھتے ہیں کنمن کانی ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی بارش ہا رہی ہے اس میں بیٹھ کر آم کھاتے ہیں ہا رہی ہے یہ دودھوڑی لسی سات گلاس چمچ اور پلیٹھ اور کاسم بھی آم دونے گیا ہیں لے آیا کاسم بھائی آم پو میں پانی ڈال کر اب اسے ایک ایک کر کے کھائیں گے بھائی ایک سیڈ اس کی اس کے ساتھ کر دو ایک سیڈ نیچے کر دو اب آم نکالنے سکھیں یہ دیکھئی ہمیں کیسے آج صاحب لگایا ہم نکالو آم کلاس ادھر کر دو پلیٹ میں کٹو آم دوستو ہم بیٹھ چکے ہوا بھی بہت تھنڈی ایسے جیسے کہ ایسی کی ہوا ہوتی ہے ایسی میں کبھی بیٹھا ہوتا اس لیے تو ابھی کاسم بھائی نے کافی آج محنت کی آم بھی لے کر آیا چونک سے بھائی کی چاب بھی ابو لے گیا تھا بھائی کھڑی تھی لیکن جو میرے والی تھی وہ کاشب بھائی لے گئے تھی اور جو ابو والی تھی تو وہ اس کی چاب بھی ابو جیب میں ڈال کر لے گیا بھول گیا تو ابھی اسے پھر پیدل جانا پڑا چونک میں تو یہ پیدل چونک سے جا کر ہمارے ہمارے چونک پلاتے ہیں جو ہمارے درمیان ہوتا ہے دکانیں کافی ہوتی ہیں تو ادھر سے یہ عام لے کر آیا آپ پتہ نہیں کیسے لے کر آیا کی ریٹ آئیں ایک سو اسیل پہ کلو جو آن دے سچی ایک سو اسی حرہ دو سو سر پہ کلو ایک سو سیل پہ کلو ام بھر ایک سو سیل بھی ریٹ کنے اکھے ہیں ہاں ایک سو سیل پہ کنے دیکیا ہے میں دیکھا ہے دو سو تین سو تشاہ ٹیل کارلین کی کمائی دو کلو کلو اب اسے کیا کہ دو کلو آم بھر رہے ہیں ایک سو سیل پہ کے حساب سے یہ عام دیکھ لیں جی پتہ نہیں کون سا لیا ہے لیکن اتنا مہنگا لیا ہے بہت زیادہ ہے خشبو تو کافی آرہی ہے لیکن ریڈ بہت زیادہ ہے چلو کاٹو اسے بھائی نقصان تو کرا کافی اب یہ عام کاٹتا ہے اس کے بعد کھاتے ہیں اس کے بعد لسی کیتے ہیں دوستو ایسے موسم اتنی گرمی تھی آج اتنی گرمی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ سانس بھی آپ کہیں کافی مشکل تھا اتنی حبس ہو چکی تھی لیکن اللہ تعالی نے دیکھیں کیسے آئے مول بنا رہی ہے چند منٹوں میں تقریباً ایک ہنٹا پہلے اتنی گرمی تھی اور ایک ہنٹا بعد سکون سے ہم باہر بیٹھے ہیں کھلی فضاء میں اور بادلوں میں اور ہوا میں اور ساتھ ساتھ بارش نارمل ہو رہی ہے لیکن آپ کو فیل نہیں ہو رہی ہے بھنگا بھاندی ہو رہی نارمل سی دوستو اس کا عام کاٹ نہیں دیکھیں یہ کس طرح کاٹ رہا ہے کیا بات ہے اس طرح کاٹین دنے ہم رکھوں ان میں دند آسنا موسیقی 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 ایک اور ہم کارٹن لگے ہیں سٹائلوں کے ساتھ ، جہاں میں نے اس کو کافی سکھا دیا ہے لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے مشکل ہی ہے موسیقی اس طرح سے کنائی مارا سے دیکھیں کتنی مسومیت کے ساتھ ہم جیسے ہم رہ رہا ہوں موسیقی 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 اب میں اتنی دیر میں لسی کا گلاس پیتا ہوں اور یہ گڑک کھانے لگا تھا اور یہ جا گری شاپر میں شکر ہے نیچے گری شاپر کارڈ بھیوں کھائیں پانی صحیح ہے پانی کارڈ کام دیکھنے بھی اس کے اس کو آم کٹنا بھی نہیں آتا اور گڑک دیکھے اس کے چیلڑ اوپر سے اتار رہا تھا اور وہ شاپر میں جا گری چلو اور کئی لائلہ گڑک کھائے گا اور گڑک کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے جی نہیں دی اچھا آم کیسا میٹھا تھا آم مجھے بہت مزہ آم مجھے بہت مزہ ہے آم مجھے بھی بہت مزہ ہے جہاں اس نے جاپ کا ریٹ بتایا اخیر ہوگی یہ اب ہم لسی میں اس نے پی لی ایک گلاس ہے ایک گلاس اب میں پیتا ہوں آم ٹھیک دوستو ہم نے صفایہ کر دیا یہ آپ دیکھ لیں آم کی گٹ کے تیر جائے گی پیسے آم پڑھیں ابھی کلو ڈیڑھ کلو ہوں گے تو بس مجھے کھاتے وقت یہ بہت افسوس رہا کہ اس نے ایک سو اسی رپے ریٹ میں نے ابھی چھوٹے بھائی کاشف اور وسیم کو کال کی تو ادھر سے پوچھا اسی نبی رپے کہتے ہیں اسی رپے سو رپے بہت زبردست آم مر رہا ہے تو یہ گاؤں سے دیکھیں یہ چونہ لگا کر آگیا ہے تو بس اسے اب کیا کہا جائے لیکن ٹھیک ہے اللہ مزہ کافی آیا تو لسی کا بہت زبردست آپ کو کیسا لگا ہے مجھے بہت مزہ آیا ہے آج اچھا مزہ آیا آج اس کو اچھا مزہ آیا جب میرے پیسے اتنے سے لگوا دیئے تو اب اس سے آ دے اس پر لوں گا اور آ دے اپنی طرف سے تو ٹھیک ہے دوستو ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا ایک آگے ہمارے سکول میں فینل میچ بھی انچالا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو دعا میں یاد رکھنا یہ آج کا موسم کے لئے آسے چھوٹا سا بھی لوگ تھا کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرو خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اسلام علیکم